رسوئی گھر کا توا کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہونے دے گا واسطو ویجیان میں توے کے کئی اپائے بتائے گئے ہیں ان اپائیوں کو آزمہ کر آپ گھر میں دیوی لکشمی کی کرپا بنائے رکھ سکتے ہیں اس سے گھر میں برکت بنی رہے گی اور دھن کا کبھی ابحاب نہیں ہوں بتا دیں کہ توا نہ صرف آپ کے روٹی بنانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ آپ کے گھر میں دھن اور برکت بھی لانے کا کام کرتا ہے توا ہمارے کچن کی سب سے ضروری چیز ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واسطو کے انصار توے کا کتنا زیادہ مہدو ہے اور یہ بھی کہ کس جگہ پر کس خاص طریقے سے توا رکھنے سے آپ کو مل سکتی ہے بے شمار دولت کھل سکتے ہیں بند قسمت کے دروازے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لکشمی ماتا کا عاشرواد آپ سب ہی پر بنا رہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں جے ماتا لکشمی ضرور لکھیں نمبر ایک توا اور کڑھائی راہو کا رتندھرتو کرتے ہیں اس لیے رسوئی کو بلکل صاف رکھیں یدی کوئی مہلہ گندی توا یا پھر گندی کڑھائی کا استعمال ملاتی ہے تو اس کا سیدھا پروہ اس کے پتی پر پڑتا ہے دوسرا جب صبح کھانا بنانے جائیں تو توا کو گرم کرنے کے بعد روز استعمال ہونے والے نمک کو توا پر ضرور ڈالیں پرندو اس بات کا خاص خیال رکھیں کی نمک میں کوئی بھی انے پدارت نہ ملا یعنی کی حلدی یا فی لال مرچ نہ ملی ہو تیسرا جب توا تھنڈا ہو جائے تب اس پر نیبو اور نمک رکھنے اس سے توا چمکدار تو ہوگا ہی آپ کی قسمت بھی چمک جائے گی چوتھا توے یا کڑھائی کو کبھی بھی تیکھی چیز سے نہ کھرچیں ہو سکے تو اسے گلا کر رکھ دیجئے اور بعد میں آہستہ سے چپکی سامگری کو ہٹا لیجئے باچوا توے یا کڑھائی کو کبھی بھی جھوٹا نہ کریں نہ ہی اس پر جھوٹی سامگری رکھیں ان دونوں چیزوں کی پویتردہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے گھر میں ان کی سوچتہ کا جتنا دھیان رکھا جائے گا دھن کے آگمن کے راستے اتنے ہی آسان ہوں گے سبھی برتنوں میں یہ دو چیزیں بہت زیادہ سممان کے یوکے ہیں چھٹا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ترنت روٹی سیکھنے کے بعد گرم توے کو گندے برتنوں میں دھلنے کے لیے لگ دیتے ہیں اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آج ہی اس عادت کو چھوڑ دیجئے کیونکہ گرم توے پر پانی چھڑکنا اچھا نہیں مانا جاتا گھر میں بڑے بزرگ ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں اور واسطو شاستر میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ گرم توے پر پانی چھڑکنا ایک اپشگن کے طور پر دیکھا جاتا ہے گرم توے پر کبھی بھی پانی ڈالنے پر جو چھنن کی آواز آتی ہے اس سے نگٹیو انرجی یعنی کی نکاراتمک ارجہ گھر میں آتی ہے وہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب گھر میں کسی کی مرتبی ہو جاتی ہے تو اس کی تہروی کے دن گرم توے پر پانی چھڑکا جاتا ہے اس لیے سامانے دنوں میں ایسا کرنا اشب مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی مانتا ہے کہ گرم توے پر پانی ڈالنے سے موسنا دھار بارش ہوتی ہے اور ایسی بارش سے تباہی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کاران گھر کے بڑے بزرگ ایسا کرنے کو منع کرتے ہیں ساتھ ہا جوتش میں توے کا سنبند راہو سے مانا گیا ہے اس لیے اس کی صاف صفائی کا وشش طور پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمیشہ توے کو سابون کے ساتھ صاف کر کے دھوکر ہی رکھنا چاہیے آٹھ ہا توے کو صدیب ہی لٹا کر رکھنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ توے کو کھڑا کر کے رکھنے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس بات کا بھی وشش دھیان رکھیں کہ توے کو کبھی بھی گیس پر کھالی نہیں چھوڑنا چاہیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روٹی سیکنے کے بعد کھالی دبا گیس پر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسا جدی آپ بھی کرتے ہیں تو اس عادت کو آج ہی چھوڑ دیجئے چولے بن توے کا کام ختم ہونے کے بعد توے کو ترنت ہٹا دیں نوہ اگر آپ روٹی بنانے کے بعد توے کو کھالی اور گندہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خراب بات ہے اس کا اپیوک کرنے کے بعد اس کو اچھے سے صاف کر کے رکھنا چاہیے ورنہ یہ آپ کے گھر میں کنگالی کا کارن بن سکتا ہے اور اگر آپ توے کو گندہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے گھر میں نکاراتمک اوجاؤں کا واس ہوتا ہے دسوان باستو میں گھر کی نیگٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک اپائے بتایا گیا ہے توے پر روٹی سیکھنا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا نمک چھڑکتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی روپے پیسے کی یا پھر کھانے کی کمی نہیں ہوتی ہے وہیں اس بات کا ویگیانک مہتب یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے سے توے کہ سارے کیٹانوں مر جاتے ہیں اور روٹیاں کھانے سے کوئی بیمار نہیں پڑے گا کیاروان رسوئی میں یدی توا روٹی بنانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے گھر کے مکھیا یا پتی کی صحت خراب ہوتی ہے اس لیے یاد رکھئے جب بھی توا یا پھر کڑھائی آپ پریوک کر لیں اسے اچھے سے دھو کر کے سکھا کر رکھیں باروان یدی گھر میں پتی یا بچے نشے کی لت کے شکار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں برتنوں کو رکھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے راہو کے گھرے پرکوک کے کارن ایسا ہونے لگتا ہے رات میں کبھی بھی توا بیسن میں نہ رہنے دیں توے کو ہمیشہ صاف پانی سے اچھے سے دھو کر ہی رکھیں رات میں توا اور کڑھائی کبھی گندہ نہ چھوڑیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نکاراتمک اوڑجا آپ کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی تہرون توے پر سب سے پہلے جو بھی روٹی بنائیں اسے گائی یا کتے کو دیں یا نیم بنا لیجئے پہلی روٹی جانور کے لیے ہی ہونی چاہیے اس سے گھر میں کبھی وپدا نہیں آتی ساتھ ہی گھر کی سارے کی ساری نکاراتمک اوڑجا ترنت ہی سماپت ہو جاتی ہے گھر میں سکسم ردی کا واس ہوتا ہے اور دھندولت میں وردی ہوتی ہے چودھوان گھر میں جب توے کا اپیوگ نہ ہو تب اسے ایسے رکھیں کہ وہ سب کی نظر میں نہ آئے توے پر بھاری نظر بلکل بھی نہیں پڑنی چاہیے توے کو اچھے سے ساف کر کے اندر کی اور کھسکا کر رکھ دیں اندرمہ توے یا کڑھائی کو کبھی بھی الٹا نہیں رکھنا چاہیے الٹا توا رکھنے سے گھوڑ سنکٹ اور آرتک دکتیں آتی ہیں گھر میں توے کو الٹا رکھنے سے گھر میں نکاراتمک اورجہ کا واس ہونے لگتا ہے سولوان لوگوں کو ہمیشہ کنفیوزن بنی رہتی ہے کہ توے کو کہاں رکھنا چاہیے جس سے گھر میں سکشانتی بنی رہے اور دھندولت میں وردی ہو اور گھر میں سکاراتمک اورجہ کا واس ہو تو ایسے میں توا اور گڑھائی جہاں کھانا بنتا ہے اس کے گائیں طرف رکھنا چاہیے ست تروہ توا ہمیشہ صاف اور چمکا کر رکھئے کیونکہ یہ آپ کی قسمت کا پرتیبیمب ہوتا ہے توا جتنا چمکے گا قسمت بھی اتنی ہی نکرے گی اگر جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ایس شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر لیجئے اور ایسی جانکاریوں کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو بھی ایک بار ضرور دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار